صدقہ کی اہمیت ایک شخص کہیں جا رہا تھا اس کا گزر ایک چٹیل میدان سے ہوا جہاں دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان تھا اور نہیں کوئی درخ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باگ کو پانی پہنچاؤ پھر اس نے دیکھا کہ بادل ایک سمت چلنے لگا اور ایک پتھریلی زمین پر برسا تمام پانی جمع ہو کر ایک نالی میں بہنے لگا وہ شخص ابھی پانی کے ساتھ ساتھ ہو لیا پانی ایک باغ میں جا کر جمع ہونے لگا اس کو ایک شخص باغ میں کھڑا ہوا نظر آیا جو قدال سے پانی کو اپنے باغ کی طرف پھیر رہا تھا اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے تیرا کیا نام ہے باغ والے نے اپنا نام بتایا اس نے وہی نام بتایا جس کو اس سخشن بادل میں سن رکھا تھا اس آدمی کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا پھر باغ والے نے اس سے کہا کہ تو نے میرا نام کیوں پوچھا اس نے کہا کہ میں نے بادل سے جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی ہے جو تیرا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ فلا شخص کے باغ کو پانی دو پھر بادل سے پانی برسا وہ تمہارے باغ کی طرف آنے لگا میں بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ آیا ہوں اب تم یہ بتاؤ کہ تم اس میں کونسا نیک کام کرتے ہو اس آدمی نے کہا جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن لو اس باغ کی تمام پیداوار کو میں تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں ایک حصہ اپنے گھر والوں کی ضرورت میں رکھتا ہوں اور ایک حصہ اسی باغ ہی میں لگا دیتا ہوں پیارے بچوں اپنی محنت کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی خوشی میں ہمیشہ محتاجوں کو دیتے رہو کیونکہ صدقہ کرنے سے مال میں بہت برکت ہوتی ہے